موسیقی خوش آمدین ناظرین آپ دیکھیں پروگرام بیٹھا کور میرے ساتھ ہے ڈاکٹر سائرہ بانو ڈاکٹر عبدالعیمان صاحب ڈاکٹر صاحب ایلوپیتھک کا علاج بڑا مہنگا علاج ہے آپ لوگ جو علاج کے لیے کوئی مریض آتا ہے ٹیسٹ یہ وہ سب چیزیں اور تو پھر اور آپ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کا کوئی علاج بڑا جتنا ہونی اکثر میں نے یہی دیکھا جو ایلوپیتھک کے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں وہ پوٹے لے کے جاتے ہیں یار اے لوگ یہ ہومیوپیتھک وارے کی طرف سے اگر آپ سیٹسفائے ہیں تو وہاں جائے ہیں میرے پاس آئے کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیشنٹ سائیکولوجی is the most important ٹھیک ہے نا وہ اپنا دماغ کیا بناتا ہے اس کو فیڈ بائک پیچھے سے کیا ملتی ہے اب جیسے انسان ایک ماحول میں رہتا ہے خاندان میں رہتا ہے اب وہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو گئی ہے اور اس کو کیا ٹیٹمنٹ کرانا چاہیے اب اس میں مین جو چیز آتی ہے کہ انویسٹیگیشن کے بیس پر دیکھا جائے تو ہیلوپیتھک is the answer کہ ٹیٹمنٹ کے لحاظ سے پھر آپشنلائز ہو جاتا ہے کہ آپ کے دماغ کس طرف جاتا ہے ہیلوپیتھک کی طرف جاتا ہے یا ہومیوپیتھک کی طرف جاتا ہے دونوں میں علاج ہے مگر مستقل مجازی ضروری ہے آپ کے حوالے سے کہ ہلوپیتھک کا علاج زیادہ بہتر ہے وہ اس لئے بہتر ہے کہ اثر دراز سے وہ ہو کے آرہا ہے یہ ابھی شروع تھے چل رہا ہے مگر یہ کہ علاج تو ہے نا مینٹلی یہ کہ آپ سٹیڈیس پر ہو کہ میں اس چیز کا علاج کس سے کرانا ہے اسی سے کرانا ہے زیادہ تا نفسیاتی تو کہتا ہے آپ لوگ ان کو اس طریقے سے گائیٹ کرتے ہیں کہ بس آپ کی وہ ہومیوپیتھک کی طرف آجاتا ہوں گا اگر ہومیوپیتھک کی طرف آئے آپ کہتے ہیں تو وہ فیور نہیں ملتا تو اتنا زیادہ ہو نہیں وہ کیا جاتا ہے یہ سلوہ علاج کیا ہے یہ ایک تو سب سے پہلا میں بہت اچھا سپورٹ کیا ڈاک ساب نے مجھے کہ علاج دونوں میں چلیں ایلوپیتھک نے یہ تو مانا سب سے بڑی جیت تو میں اللہ ہو گئی آج لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ تھوڑی سی اپنی تصیل کریں تو آپ یہ کہیں کہ ایلوپیتھکوالے مانتی ہی نہیں ہیں نہیں دیکھیں ایک خطا کرا میں معافی علاج تو وہ اپنے روحانی بھی ہے ملکل صحیح کریں داگوں میں بھی ہے مین چیز آپ نے کہا ہے ایلوپیتھک ہے ایلوپیتھک ہے ایلوپیتھک ہے ایلوپیتھک نہیں ہے ایلوپیتھک چیز نہیں ہے سدیوں پرانی ہے ہنمان کی ترپی ہے پوٹنٹائزیشن کا جو میتھرڈ ہے جو آپ چیلنج نہیں کر سکتے آپ کی کیمسٹری آپ کی فیزیک سب اس میں لاغو ہو رہی ہے اور اکارڈنگ ٹو در رول اور لاز کے حساب سے کام ہوتا ہے ایسا نہیں ہے مسئلہ سارا یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے دیکھیں ڈاکس آپ جیسے سیدھے سادھے لوگ تو بہت ہیں کام رہ گئے ہیں جو کہ کیمپ بھی کرتے ہیں غریبوں کا خیال بھی کرتے ہیں ہم جب بات کرنے آتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ کے لاغوہ کوئی فیلڈ پروموٹ نہ ہو تو وہ پھر ہمیپیتی کی ٹانگیں کھشتے ہیں حالکہ آپ کیڈنی کی اگر بات کریں ویسے تو میں ساری جگہ پر بات کروں لیکن آپ ریسپریریشن کی بات کریں کوویڈ میں جس طرح پیشنٹ ہمارے پاس بھی سہتیاب ہو گئے گئے لیکن کیڈنی کی آپ بات کریں استhma کی بات کریں ایک ایک ویک کی میڈیسن سے بات کریں بات کریں اس کا پیشنٹ پرسنٹ کم ہوا میں یہ نہیں کہتی کہ میرے ہاتھ میں بہت شفاہ ہے مجھے میرے اللہ نے شفاہ دی ہے میرے ہاتھ میں لیکن علاج میں اس میں گھجائش ہے ہمیپیتک میں فرک صرف لیکن آپ کی بات کریں آپ کی بات کریں پیشنٹ سائیکی کیا ہے سب سے پیری بات اب اگر پیشنٹ کو فیڈ ایترہ زیادہ کر دیا جائے کہ ایکی طرف تریٹمنٹ ہے دوسرا ہے نہیں تو دیفنیٹلی پیشنٹ پیر اس طرف جاتا ہے لیکن اگر آپ تمام چیزوں سے ہٹ کے جسٹیفائید وے میں جا کے دیکھیں تو اسی بات نہیں ہے اسی بات نہیں ہے اب وہ میتھی میتھی گولیوں کالا دور بھی نہیں ہے دوک صرف تو اسی بات نہیں ہے من زیادہ ترہید تمام چیزوں سے بات کرنے خود بات کرنے ترہید چیزوں کے ساتھ اسی بات چیزیں انترہید انترہید اس پر ایلوپیتر ہے ماں ایلوپیتر ہے اسی بات کرنے کچھ ایلوپیتر ہے اب دوک صاحب تو یہی ہے کہ ملپریکٹس جواب کرنے پر کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ پیشن میں دو ی تین دن میں اگر صحیح نہیں ہوگا بھائی پچھے تو اپنے کام پر جانا ہی ہے ابھی میں نے آپ کی مثال دی نا کہ 18 سال کی بچی آئی اور ایک ہفتے کی دوا سے اس کو 70% پروب ہوا تو کیا یہ سلو ہوا صرف دو تین دن میں صرف یہ سلو ہوا کیا یہ لوگ تو انجیکشن ہے سا نماتے ہیں دیکھیں وہ دوسرے دن میں دیکھیں کچھ کیسز میں اگر آپ کو دو گردے میں خواہدہ کیا نہیں دیڑا جانا کیس تو کیس ویری کرتا ہے نا آپ دیکھیں ایکیوٹ کیس ہوگا تو ایکیوٹ رزلٹ آئے گا راکھر کچھ ہوگا تو تھوڑا سا تو ہو لے گا دیکھیں یہ کہ دیرپا اور پایدار علاج ہے میں جب پریکٹس کر رہی ہوں آج مجھے کالی فائی کے بے بہت سال ہوگا ایسی بات نہیں ہے الحمدلللہ مجھے دی اچے بے بھی کافی عرصہ ہوگیا پیشنٹ ہمارے پاس بھی آتا ہے اور ساتسوائے ہوگے جاتا ہے ابھی پیشنٹ آر ہے وہ نام تو کالی بیٹے ہوگے ہوتے ہیں آخر کب تک پیشنٹ آر ہے کالی آر ہے تو ہماری کیوں گا آتا ہے سلیم بھائی کوئی دوکٹر ہو الوپیتی کو ہو یا ہمی پیتی ہو میری نظر میں جب تک وہ پیشنٹ کو کانسلنگ نہ کریں تو پیشنٹ بھی ساتسوائی نہیں ہوتا آپ کو میں بتا ہوں سی دی ساری بات یہ ہے کہ پیشنٹ اپنی اتنی بیماریوں سے یہ طرح گھبرایا ہوگا ہے اگر وہ جو ڈاکٹر بھی اسے دو منٹ پر ترخاتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے لیکن آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہو آپ اس کی دل کی بات سنتے ہو تو آدھا مریض تو آپ کی بات سے سہی ہوتا ہے یہ ہمی پیتے کھوالے تو بلکل زیادہ فارغ ہوتے ہیں تو پوری پوری بات کریں اب آپ یہ تو آپ انزاب دے ہو یہ تو ٹوٹے انزاب دے ہو یہ کہا ہے یہ جو جلدی فارغ کرنے کے چکروں کہ چلا بھئی پیشنٹ لگے جلدی فارغ کرنے کے پیشنٹ کو دنیا سے پارے نہیں ہو کر دیتے ہیں بھئی دیکھے سنی بھائی آپ بھی بر پاس آئے دینا اس کیوں کہ کیسے پروبلم میں آئے تھے آپ نے بھولا مجھے ایک دن میں ٹھیک ہونا ہے میں نے آپ کو کر دیا کر دیا مانتے ہیں نہیں مانتے آپ نے کہا مجھے ایکسپوز ہونا ہے اور کسی بھی صورت میں مجھے صحیح کرنے میں نے کہا مجھے پرام دیتے ہیں دیکھے وہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے ایسا کوئی نہیں ہوتا فارغ ڈاک صاحب دیکھے فارغ کوئی نہیں ہوتا اگر فارغ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ تو کتنے عرصے تک اتنی مہنگی مہنگیوں پر ڈیس چلائے گا جیب سے تو کوئی نہیں چلائے گا سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی بات ہے دل پر آنے نہیں نہیں سلیم بھائی یہاں کالیفائی کے بعد کترے سال ہو گئے اب یہ سنتے آنے اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ آپ ٹرین چینج ہوئے ہیں تھا آپ کو ایک اور فیور کی طرح بات ہے سوال جو نا ہے فیور والا سوال بڑی مربانی ہجاما جو ہے اس سوالیں 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 ماشاءاللہ اس وقت جو ہجاما جو ٹرین مجھے تو میں یہ کہوں گی کہ ہومیوپیتک کی میڈیسن کو جتنا ہجاما سپورٹ کر رہا ہے مجھے کہ ہجاما کرانے کے بعد آپ کی وڈی ٹوٹلی ڈی ٹاکسی فائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میڈیسن کا رضل چاہے آپ ہیلوپیتک لے رہے ہیں یا ہومیوپیتک کوئیک ریزلٹ ملتا ہے تو ہجاما تو نو ڈاوٹ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں کوئی دورائے ہیں ہی نہیں اگر کوئی اس پر بحث وہ باعثہ کرتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے کرتا ہے انہا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں آپ کو حدیثوں سے ثابت ہے کہ میراج کی رات کو حلائقہ نے ہر آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہیں ہجاما کروائیں تو بس اس سے بڑی اور کیا سند ہوگی آپ کو پتہ ہے میرے پاس بریس کینسر کی پیشنٹ بھی آتی ہیں ہجاما کروانے تو ایسے ایسے کیسز ہمارے پاس ملتے ہیں لوگوں کے اور سم ٹائمز کہیں ریزلٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے ہجاما میں آتا ہے ریزلٹ تو امیزنگ اٹس امیزنگ ٹوٹلی امیزنگ میں تو کہتا ہوں مجھے پندرہ سال ہو گئے ہجاما کرتے ہوئے اور کرواتے ہوئے میں نے کوئی مہینہ اس کے پری کیا ایسیشن سے بھی میں وابستہ ہوں جی ڈیٹس تو ڈاکسر ڈیٹس تو اس کی چاند کی ہوتی ہیں چاند کی ہوتی ہیں لیکن ہم سارا سال ہی ہجاما کرتے ہیں ہاں لیکن شروع وہاں سے کیا جائے کچھ اس طرح ہے کچھ ہی میں اس طرح سنائے نہیں نہیں سترہ کچھ اس طرح کہیں سترہ انیس سکیس چاند کی تاریخ ہیں انہی ہیں انہی میں ہم ہجامے کی شروع جیسے ان کے ہمارے ہمارے بھی فری کیمپ لگتے ہیں ہجامے کے اور ہجاما کا ہمارا باندہ فری سیٹ اپ ہے سوجر بزار میں پارسی کلونی میں بینگلو نمبر نائنٹین جس کو گروانا ہو فجر کی نماز کے بعد وہاں چلا جائے سترہ انیس سکیس چاند کی تاریخ کو کھلائے اور ہم لوگ سب اب تک وہاں بیٹھتے ہیں بڑی اچھے بات ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں جس طریقے سے بھی بات چلی جو اس کیمپ کے حوالے سے کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹنگ ہے آپ کو یا دوسرے لوگ آپ لوگوں سپورٹ کر رہے ہیں یہ کہیں کسیلائیں ہم نے اس کیمپ کے سلسلے میں حکومت سے کافی ہم لوگوں نے گزارشات کی اور ان سلسلیں ہماری بات ہوئی مگر ہمیں کوئی کھاتے کا ریزرٹس یا وہ سہولت ہمیں نہیں ملی جو ملنی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں پرائیوٹلی اور یہ جو ڈانرز ملے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ہر موقع پہ ہر لیول پہ سپورٹ کیا اور ہمارے ساتھ چلے بھی اور ابھی بھی چلے ہیں اور لوگوں کا فائدہ پہنچا بجار ہے آپ دیکھنا ہوں گے ڈانٹین کے حوالے سے لوگ پڑے متاثر ہوئے لوگ پڑے پریشان ہوئے سہم آپ کو بھی میں شامل کروں گا لیکن فدمت کے جلسپے سے لوگ جو شرشارت ہے وہ پیشے نہیں آٹے باتنا اور بہت زیادہ اور یہ ساری کے سارے اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے کور کر دیا اور آپ دیکھا جائے کہ کبھی بھی کوئی کراچی میں اسی حالت ہوئی ہے تو لوگ دینے سے کرنے سے پیشے نہیں آٹے ہر لیول پہ بہت زیادہ کراچی میں صرف یہ کراچی نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو ڈھاچے میں وہ چینجز آئے اور لوگ انوال ہوئے اس حال لیول پہ لوگوں نے زیادہ کیا ہے اس کمپرے تو گورنمنٹ سپورٹ سلیم بھائی میرا تعلق تو تھیل سیمیہ کی ارمانیزیشن سے بھی ہلپ انٹرنیشنل بیل فیل فیل ترس کی ہمارا کام تو تھیل سیمیہ کی بچوں اور پھر ایک ایٹرک آئی اور پانی اور ہم تو یہ کرتے ہیں لیکن یعنی کوورٹ کے دنوں میں ہمارے سی او آریف صاحب ایک دن بھی چینجز نہیں بیٹھے باقاعدہ ہماری بیلڈنگ کی چھت پہ کھانا پکتا تھا دو ہزار لوگوں کا اور گھر گھر جا کے وہ خود باٹ کے آتے تھے لوگوں کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ اس قسم کا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا کہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا میں خود اس چیز کو مانیٹر کرنے وزٹ بھی کرنے بھی گئی اور پھر آپ دیکھیں افطار میں رمضان آگئے تو افطاریاں بھی اتنی بٹی اور لوگوں نے اتنا ڈونیٹ کیا اس میں کہ کوئی چھے ہزار باکس ڈونیٹشن دے رہا ہے اور دور سٹیپ پہ لوگوں کو ملے ہیں اور دور سٹیپ پہ نہیں ہے دکھایا نہیں ہے تصویریں نہیں نہیں بہت کچھیں فیس بوک پھرے پڑے ہیں سلیبیوٹ جن کو کام کرنا تھا جن لوگوں نے کام کرنا تھا وہ بھی بھی کر رہے ہیں وہ بھی بھی کر رہے ہیں آپ دیکھیں راشن کتنا بٹا کتنا بٹا ہے راشن اور ماشاء اللہ بٹا ہی چلا گیا ان سب کو چھوڑ کے آپ یہ دیکھیں ہمارے بڑے فیمس سنگر ہیں ان کا ہوسپٹل بن رہا ہے اپنے گاہوں میں تو انہوں نے ڈونیشن کے لیے کراچی چیمبر کے حوالے سے ہم سے راپتا کیا اور ہم لوگ اس پروگرام میں پہلے فاندریزن کا پروگرام گوا لوگوں نے بے تہاشا فاندیا میں کہتے ہوں کراچی تو سب کو دیتا ہے کراچی کس کو نہیں دیتا کراچی سب کو دیتا ہے اب وہ فاند وہاں کے لیے کنسر ہوسپٹل بنا اور اب ماشاء اللہ پھر فاندریزن کا پروگرام ہوا دوبارہ کانسرٹ ہوا انہوں نے بھی بلایا تھا دو ہفتے پہلے ہمیں تو وہاں بھی دیکھ رہے تھے کہ لوگ بلا اس کے تکلوف بھرے چلے جا رہے تھے چیکس دے رہے ہیں کوئی جو ہے اس کی سٹورز جو جس سے ہو سکتا ہے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے پورے یہ ایک بڑی اچھی امپرومنٹ ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں کراچی اس حوالے سے ماشاء اللہ جیسے کہ لوگ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر چیز کے اندر کراچی آگے بڑھ کے آگے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کراچی کو اسی لئے بہت بچایا ہے یہ سارے کام میں سمجھتا ہوں کہ اربوں لوگوں میں چند لاکھ یا کروڑ لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دیئے اور اس توفیق کے حوالے سے جب آپ لوگ کام کرتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر تو دل کو کیا سکون ملتا ہے خاص طور پر میں آپ سے لوگ سب بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ ایک وقت تھا جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی اور آپ کی بڑی تڑپ تھی کہ مجھے اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو مدینہ کی حاضری نصیب ہو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج بھی کرایا اور والدہ کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ آج میری والدہ نہیں ہے کل میں بیٹھ کے کچھ لکھ ہی رہا تھا تو اس حوالے سے بڑا مجھے رونا بھی آیا تو آپ کی تو والدہ ماں زندہ ہے وہ عمیر ترین انسان ہے جس کی ماں زندہ ہے تو آپ اس حوالے سے کہیں گے جو آپ کو اللہ نے اپنے گھر کی حاضری کے لئے بھی بلوائے سلیم بھائی تو مجھے آپ تو ہمیشہ یاد رہیں گے جب وہاں موجود تھے آپ نے مجھے وہاں سے کال کر کے میری دعا لی تھی اور شاید وہ دعا میری واقعی قبول ہوئی میری والدہ بہت تڑکتی تھی اور پھر ہم گئے بھی اور ماشاءاللہ سے ہمیں آج اکبر بھی ملا اس کے بعد بھی دو تین عمرے ملے تو کہتے ہیں نا کہ سچی لگن ہو تو کیا نہیں مل جاتا خدا بھی مل جاتا ہے تو خدا ملا ہے مجھے تو اور ہمیشہ رہے گا میرے دل میں اور رہی بات والدہ کی تو یقین جانے ہیں جو کچھ بھی کام کیا ہے کبھی کبھی واقعی احساس یہ ہوتا ہے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور مجھے ہنڈیڈ پرسنٹ شو رہے ہیں کہ میری پیرنٹس کی تربیت اور میری والدہ کی جو بھی میرے پاس موجود ہیں اور میں شاید دنیا کی سب سے امیر خاتون ہوں کہ میرے پاس کچھ ہو نہ ہو میرے پاس ماں ہے بے شک میں بہت نکمی ہوں میں ان کا وہ خیال نہیں رکھتی لیکن الحمدللہ میرے پاس ماں ہے ایک بات اور چلتے چلتے آپ کو کہتی چلوں گے جب میں نے آئی ٹی کا کام کیا تھا اس وقت شاید میں نے نہیں سوچا تھا کہ آن لائن کنسلٹیشن اور آن لائن جاپس آن لائن آفیس ورک اتنا کام آئے گا جتنا کوبیڈ میں کام آیا تو آپ یہ دیکھئے کہ کروانے والے کا ویجن کتنا زبردست تھا جب آئی ٹی کی بات ہوتی تھی تو اس بندے کو لوگ کہتے تھے ہمارے باس جو ہیں آنیف کالیا صاحب کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کس دور کی باتیں آج یقین جانے یہ آئی ٹی ہی ہے کہ ہم دراز سے چیزیں مگواتے ہیں گھر بیٹھ کے ہم آن لائن پیشنٹ کو یوکے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں میرا خیال ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وہ ویجن جو ان کا تھا وہ آج جو ہے ہمیں امپلیمنٹ ہوتا ہوا پوری دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں نظر آتا ہے اور اس کوویٹ کے حالات میں اگر کچھ لوگ برسرے روزگار رہے گھر بیٹھ کے جنہوں نے کام کیا ہیں اور آفیسز پورے پورے گھر پہ گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارا بہت بڑا کام رہا ہے کوئی پیغام کوئی میسیج اس سوال سے بات کرنے کو بڑا دل چاہ رہا ہے کیونکہ وہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دینا اور جو وقت ہی گھڑیاں ہیں اس کے کانٹیں مجھے دکھا رہے ہیں کہ وقت بس آپ کے اختی پوراں پہ ہے بس اتنے ہی کہوں گی کہ ہمیوپیتک کو سلو علاج مت سمجھے یہ بھی بہتا سائنٹیفک علاج ہے آپ اس میں مسکرائیے اور ہسی امت میں اپنی فیلڈ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیفینڈ کروں گی آپ ضرور ہجامے کی طرف آئیے ایک دفعہ زندگی میں ضرور کرائیے سنتِ رسول ہیں سنت سمجھ کے کروائیے انشاءاللہ شفا ہوگی اور سب سے بڑی بات ایک عورت ہونے کے ناتے ہم پر بڑی ذمہ داری ہے اپنی نیشن کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنی برادری کے لئے اور اپنے ہم جنس لوگوں کے لئے تو کوشش کیجئے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کریں جی ڈف سب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انسان اپنی لائف میں ضرور والنٹیلی طور پر لوگوں کی خدمت ضرور کریں کوئی اس خدمت کے بعد لوگوں کو آپ کو جو سکون ملے گا نا وہ آپ کو دولت آپ کتنی بھی حاصل کرنے وہ آپ کو نہیں ملے گا آپ کو سکون بھی ملے گا آپ کو گھر میں ایک پیار محبود بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام اتنے آسان کرتے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے رسل آخری کے اندر میں ہمیشہ اپنے تمام ان مہمانوں کو جو میرے ساتھ اس پرگام میں شامل ہوتے ہیں ان سے اس سوال ضرور پوچھتا ہوں آپ سے بھی اس سوال پوچھنا چاہوں کہ ہر چیز آپ کے بس میں وہ جو چاہیں آپ ہو جائیں ساری عرضو جو کریں آپ وہ ہو جائیں ہر سسٹم کے اندر آپ بلکل مکمل طریقے سے جو کرنا چاہیں کر سکتے آپ کیا کرنا چاہیں گے میں پاکستان کا امیش بہتر کرنا چاہوں گے جو کہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے دن با دن اور یہ اس میں ہماری بہت کوتا ہی ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے ملک کا امیش بہتر کریں کیونکہ پاکستان اللہ کے نام پر بنایا گیا وہ ملک ہے جو ہمیں توفے میں ملا ہے ستائیسویں شب کو ملنے والا ملک کوئی مزاق نہیں ہے لیکن ہم شاید اس کو بہت ایزی لے کے چل رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر طرح سے امیش کو امپروف کریں تاکہ دنیا میں جو جگہ سائی ہو رہی ہو وہ نہ ہو میرا یہ امیش ہے کہ ہم اپنے ملک کا اور اپنے گریب لوگوں کا خیال کریں اگر جب یہ دو چیزیں ہم کر لیں گے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمیں ان سے جو دعائیں ملے گی اور ان کے مسائل جو حل ہوں گے اس کا کوئی وہ عجر ہی نہیں ہے صرف اللہ ہی اس کا عجر دینے والے رب صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ انہی الفاظ کے ساتھ انہی اشار کے ساتھ کہ لے جا سبا پیغام مدینے میں لے جا سبا پیغام مدینے میں پیش کر میرا سلام مدینے میں مجھے خاک بنا ڈالا ہے زمانے نے اڑا کے لے جائے ایک شام مدینے میں دربارے رسالت میں فریاد ہے اتنی سی ہو جائے میرا کام تمام مدینے میں عاشقانِ مصطفیٰ سب فریاد کرو ملکے مجھ فقیرانِ دنیا کو بھی مل جائے مقام مدینے میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے محضبان سلیم ساتھیانی کو اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعاوں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطنِ عزیز کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کے جیگا اللہ حافظ